شر کہتے ہیں شراقت کو شریک کرنا برابری کے اس میں اچھا یعنی کہ اللہ کی ذات برابری کا حصہ دیا جائے وہ شریک کہلاتا ہے یعنی کہ اس کا مفہم یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یعنی کہ اللہ کی ذات کسی میں بھی کسی کو شریک کرو گے تو شرک ہوگا اچھا اچھا یہی مفہم بنتا ہے نا جی بلکل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خاص صفت ہے اور وہ کسی کو دینا کسی بندے میں کسی بھی اللہ کے بندے میں دینا تو شرک کرنا ہے اچھا اچھا اگر اللہ کی نبی علیہ السلام کے لئے اگر کوئی یہ عقید رکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام ہاظر و ناظر ہیں وہی عقید ہے علم غیب حاظر ناظر ایک ہی بات ہوتی ہے علم غیب ہے تبی تو حاظر و ناظر ہے وہ علم غیب تو علم غیب ہے نا ایک بات وہی ہوتی ہے نا علمِ غیب کی بھی حاضر ناظر ہوئی نہیں سکتا علمِ غیب ہوگا تو حاضر ناظر ہوگا اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ کو حاضر ناظر یہ مانتاکتے ہیں دیکھ رہا ہے سندھ رہا ہے اللہ کو حاضر اور ناظر بھائی حاضر و ناظر سے مراد کیا ہے اللہ موجود ہے ہمارے کو دیکھ رہا ہے ہمارے کو سندھ رہا ہے اللہ موجود ہے حاضر اور ناظر کی مانے ہیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور حاضر موجود ہے وہی نا حاضر ناظر تو وہی ہے نا موجود ہے موجود ہے نا دیکھ رہا ہے اور موجود ہے تو اب وہ کیفیت پر ہے نا انسان کی کیفیت اللہ کی کیفیت میں فرق ہے اللہ تعالیٰ دور موجود ہونے کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے عرشت سے بھی دیکھ سکتا ہے عرشت سے بھی سن سکتا ہے لیکن انسان میں وہ کیفیت نہیں ہے انسان پاس میں ہوگا تو موجود ہوگا تو دیکھ سکے گا سن سکے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے ان کا ساری کا تعلق علم غیب سے ہے جب تک علم غیب نہیں ہوگا حاضر ناظر نہیں ہو سکتا ہو ابھی جیسے بولتے نا کیا دعا کرتے ہیں کہ میں نے مدد کیلئے پکارا ہوں میری مدد کو آگئے اب عبدالقادی جیلانی کا مدفون ہے ایراک میں اب یہاں سے پکار رہے آدمی تو ان کو کیسے پتہ چل جا رہا ہے میرے کو پکار رہا ہے آدمی علم غیب ہے علم غیب نہیں کسی کے لئے بھی نہیں مان سکتے نا علم غیب ماننا پڑے گا یا آپ کو علم غیب ماننے گا تو شرک ہو جائے گا وہ بھی شرک ہو جائے گا بلکہ شرک میں آئے گا مطلب یہ صفت بے فتائم کین ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہولے کی صفت ع じигр ہے ہر جگہ سے نہیں جگہ سے مراد وہ مانا نہیں ہے جگہ سے مراد یہ معنی ہے کہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے نہیں جگہ رہا ہے سن رہا ہے وہ معنی نہیں بنتا ہے ہاظر کے دیکھ رہا ہے اس سے معنی وہ ہی بینے گا وہ موجود والا میں نہیں بنتا central ہوا نہیں حاضر نہیں اللہ تعالیٰ ارشپر مستوی ہے اور مخلوق سے جدہ ہے یہ صفت ہے کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا وہ مستوی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ ذات میں مستوی ہے اللہ وہیں پر ہے وہ تو اللہ کی ابویا میرے بات اب ضرور پڑا سمجھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے حاضر اور ناظر تو یعنی شرک بنے گا شرک بنے گا یہ سکت مجھے کیوں بنے گا شرک اس کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے حاضر اور ناظر اس کے تو شرک بنے گا وہاں شرک کی بھی بنے گا ہاں تو ہاں بولی صحیح ہے نا یہ بات صحیح ہے نا ہاں بالکل صحیح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر اس کے جو حاضر ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بھائی پھر کس کے اعتبار سے ہیں علم کے اعتبار سے وہ کس نے کہا علم کے اعتبار سے ہے پھر علم کے اعتبار سے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سنتا ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہے وہ تو وہ ٹھیک ہے نظیم یہ کس میں کہا پتا چلا نا حاضر اور ناظر کے معنی آ رہے نا حاضر اور ناظر اللہ کی نقیت الفاظوں کے لغوی معنی سے عقیدیں نہیں بنتے ہیں یہ گمراہ لوگ کرتے ہیں یہ لغوی معنی کون ہے لغوی معنی تو نہیں ہے نا یہ لغوی معنی لے رہو نا حاضر کے لغوی معنی لے رہو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمدہ لغوی معنی سے تم جہاں کہیں بھی ہوں تمہارے ساتھ ہوں تو آیت محکم ہے کے مُبھم ہے متشابیات میں سے ہے کہ محکم ہے محکم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نہیں کہ ہم اس کی کیفیت کا اندرگار نہیں لگا سکتے ہیں کیفیت تو میں نے پوچھا ہی نہیں ابھی میں نے تو کیفیت سے بارے سوال ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمہ جائے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر وہو وہو چاہ منتقل ہو رہے ہیں وہ علم کے لیے وہ علم کے لیے ہیں نہیں علم کے لیے کل investigated ہمارا اجماعی عقیدہ ہے ہمارا کیا اجماعی عقیدہacunہ علم ہے ہمارا اجماعی محقم وہ ہوا کی ضمیر ہے وہ علم کے لیے ہیں ہاں بھائی ذات کی طرف لوٹ یہ تو آپ اگر آپitäten جائے ہیں کہ جو اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق سے جدہ ہے یہ اجماعی عقیدہ ہے نہیں یہ تو مخلوق سے جدہ ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے ماشاء اللہ مخلوق سے جدہ ہے تو پھر ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں اس کی صفت ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے کیونکہ وہ اللہ ہے آپ ذات پر بات کر رہے ہو کہ صفات پر بات کر رہے ہو علم بھی صفت ہے علم صفت ہے اللہ تعالی کی ہم بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سب کے پاس ہے ہم تو بول رہے تھے صفتوں ماند رہے تھے آپ کس پہ بات گفتگو کر رہے ہیں ذات پہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حسن میں ذات کے تعلق سے بتا رہا ہے آپ کس پہ گفتگو کر رہے ہو میں ذات پہ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو کہی نہیں بتا اللہ پہ جھوٹ مت بولنے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے کہا میں عرش پہ مستوی ہوں یہ تو اللہ کی صفت ہے نہیں یہ اللہ تعالی کی ذات عرش پہ مستوی ہے نہیں ہمیں جب مان رہے ہیں اللہ تعالی جب موجود ہوتا ہے تو وہ تو عرش پہ بھی ہوا نا اس میں عرش پہ بغیر کا ہوا ایک چیز آپ سمجھو کہ اہلِ علم کہتے ہیں کہ این اللہ پر اگر علم نہ ہو تو نہ بولا کرو ورنہ آدمی بھوجلی کافر بنتا ہے اب آپ کو کافر بنتے کا شوق آ رہا ہے تو میرے کوئی مسوہ نہیں ہے یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا وہ اللہ کے کہنے سے ہوتا نبیم بھائی یہ بات یاد رکھو یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے اللہ تعالی پر جاندے میں آپ کو بطوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالی پر مراتا ہے وہوہا ماکم آینہ ماکنتم تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ کس کے تعلق سے بتا رہا ہے وہ انسان کے تعلق سے بتا رہا ہے اس میں مطلقن ہے خاص ہے آپ کیا بتاتے ہو نہیں نہیں آپ نے جو کہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو ہاں وہ کس کے تعلق سے ہے مطلقن یہ کی بھائی آپ پیچھ کر رہے ہو میرے سے کئی کو پوچھ رہا آپ بولو نہیں مطلقن ہے خاص ہے آپ کو بتانی ہے کیا نہیں نا بھائی تمہارا عقیدہ میرے جہمیوں کا عقیدہ مجھے کیا پتا ہوگا نہیں جہمی تو مطلقن سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے نا ہمارا نہیں ملتا بھائی ہمارا تو خیام انہیں کے مکان کے مہتاج بنا رہا ہے مکان کے مہتاج تو آپ بنا دو گے نہیں ہم تو بناتے نہیں اللہ تعالیٰ وہ جہی کے ضرورت ہی نہیں ہے کس کی اللہ تعالیٰ وہ مکان کے ضرورت نہیں ہے وہ مہتاج نہیں ہے تو ہم نے کہا ملتا ہے عرش چھوٹا ہے وہ محدود ہے آہ تو عرش چھوٹا ہے محدود ہے اللہ کی ضرورت مکان ہے تو مطلب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوبر قیاس کر رہے ہو میں آفتا کر رہا ہوں تو آپ نے کیسے آپ کیسے پتا چل گیا آپ کیسے پتا چل گیا کہ آپ نے عرش چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہے اچھا آپ بڑھلانے کے لیے آئے یا بات کرنے کے لیے آئے بڑھ بڑھ آئے ہوگئے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں آپ تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نتیہ اللہ تعالیٰ نے کہے دیا کہ عرش پر مختلف حاضر اور ناظر ہے تو یقیدہ شرک ہوا کیوں شرک ہوا ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر نے کے حاضر و ناظر ہے اتنے پر شرک ہونہ ورما شرک کیسے بنے گا علم غیب کی بنیاد پر ہوا وہ نہیں علم غیب کی بنیاد پر ہوا اب آپ کے ساتھ ٹینشن مت لو وہ علم غیب کی بنیاد پر ہے نہیں علم غیب کی بنیاد پر ہے آپ کا قیاس ہے یا آپ کی جو ہے خیاسی گھوڑے دولار ہے آپ کی چال میں وہ پھسن ہے اتنے لیے آپ کی چال میں وہ پھسن ہے کیا علم ہے اب اللہ کی علم غیب علم صلی اللہ علم ہر چیکے حاضر اور غاضر ہے یہ عقیدہ شرک ہوا تو کیوں ہوا شرک عقیدہ علم غیب کی بنیاد پر نہیں وہ کیسے زاد کی بنیاد پر نہیں ہے زاد کی بنیاد پر ہے ہی نہیں نہیں اللہ کی نبی علیہ الصلاة والسلام کی زاد کو اگر جو ہے حاضر اور راضی gender ملا جا رہا ہے وہ زاد کی بنیاد پر ہی نہیں ابھی دیکھو انانی کے بات پڑی ہو رہی ہے تو میں غبراو 안 مند آرام سے بات کرو جو خورانوں ni Application علم 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 چیز ہے علم علم علمہ انحصار علم 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 lab علم غیب کی بنیاد پر ہے علم غیب کا ہوئی نہیں سکتا علم غیب کی بنیاد پر ایک مشرک کہتا ہے یہاں سے بیٹھ کے عبدالقادری جلانی کو میری مدد کرو تو وہ اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے وہ سن کیسے لیتے ہیں اس کا جو عقیدہ ہے کہ وہ میری سن لی ہے میری مدد کر رہے ہیں اب ان کو علم غیب ہو گیا یہ الگ سیفوت ہو گئی علم غیب ہونے کے بعد ہی حاضر و نادر ہو گا علم غیب کے بینہ حاضر و نادر ہو گا ہی نہیں ناکہ بھی یہ نہیں ہے اب آپ کے سوال میں پھکے ہو یہ جو ہے اگر کسی شخص نے حضر شیخ عبدالقادر جنرمدلہ کو پکارا ٹھیک ہے اب ان کو اس کا یقین یہ ہے کہ میں جو پکارا ہوں مدد کے لیے کیا 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 میں ان کو پکارا ہوں مدد کے لیے ان کو پتا چلے گا ٹھیک ہے شیخ عبدالقادر جنرمدلہ کو اگر میں پکارا ہوں مدد کے لیے جیسے کوئی انسان پکارتا ہے ان کو مدد کے لیے تو پکارنا پکار اس لیے رہا ہے کہ وہ سنیں گے ٹھیک ہے ان کو پتا چلے گا میرے پکارنے کا یہ الگ چیز ہو گئے پھر وہ میری مدد کے لیے آئیں گے تو علم سے مدد نہیں مانگ رہا بھائی کی ذات سے مدد مانگ رہا ہے تو ذات اور علم ہو گئی نہیں آئیں گے تو تو آپ کے بات کر بڑھا ہے تو پھر وہ حاضر کہاں ہے وہ نہیں آخری رہا ہے حاضر کہاں ہے عبدالقادر جلانی نہیں آئے حاضر کہاں ہے اب آپ کے بات پڑھ گئے میں کہاں پھنس رہا ہوں میرا آخریہ آیا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا اور آگے آپ کہاں پھنس ہو گیا آپ کو وہ بھی سمجھ گیا ندیم بھائی آپ کو کہا پھر آئیے آگے ندیم بھائی آپ بری طرح پس پس چکے ہو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائے گی اگر کوئی عقیدہ حاضر اور ناظر ہیں حاضر اور ناظر ہیں تو یہ عقیدہ شرک بنا کیوں بنا اس لیے کہ اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہے اس لیے عقیدہ شرک بنا تو بستقوائیہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے موٹی ذات کا عقیدہ میں جانتا موٹی ذات عقیدہ تو صرف مقام میں ماننے کا جنہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق سے جدا ہے اللہ کی نبی اللہ اس لیے تم خود فرماتے ہیں تم جہاں کہیں چاہاں اللہ تمہارے ساتھ اللہ کی ذات کے اعتبار سے عرش پر مصطعی ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں یہ اخیرہ رکھی ہے ایمان رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی اللہ تیرے ساتھ ہے اس سے مراد علم ہے ساتھ ہے نہیں ہے اللہ کی نبی نے واضح نہیں کیا نا اللہ کی نبی نے واضح کیا اللہ کی نبی نے واضح کیا اچھا یہ بتاؤ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے تم جدر بھی چہرہ کرو گے وہ جو آیت ہے قرآن پاک میں تم جدر بھی چہرہ کرو گے اللہ کی چہرہ کو پاؤ گے یہ کیا ہے علم ہے اچھا ٹھیک ہے ہو گیا اچھا یہ جو سور رحمان میں ہے وہ جو آیت ہے سور رحمان میں کہ سب کچھ خانہ ہو جائے گا اور کیا باقی رہے تھا اللہ کی ذات دونوں لوگ وہاں پہ بھی وجہ استعمال ہو رہا ہے یہاں بھی وجہ استعمال ہو رہا ہے تو یک جگہ علم ہو گا یا ایک جگہ ذات ہو گا بلکل ہو گا آپ کی عقل سے قرآن حدیث سمجھا جائے گا کتاب و سنت سے سمجھا جائے گا اللہ اس کے رسول کے مراد سے سمجھا جائے گا ربی کسل جراغ سنو 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 اللہ کے نبی کے حدیث سنو یہ ایک جگہ علم استعمال ہو رہا ہے وجہ کے معنی جگہ ذات آ رہا ہے بلکل وہ معنی مفہوم ہو گا جائے گا جہاں قرآن میں رسول لفظ کتنی جگہ آیا ہے تو ایک جگہ جبرائیل مراد ہے محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تو وہاں محمد الرسول اللہ مراد ہے اور دوسری جگہ رسول اللہ کہا جبرائیل امین مراد ہے یہ محمد کے تعلق سے ہے یہاں پر دونوں اللہ کے لئے آ رہا ہے نتیم بھائی وہ دونوں مخلوق کے لئے آ رہا ہے یہاں پر دونوں مخلوق کے لئے آ رہا ہے وہ دونوں مخلوق کے لئے آ رہا ہے یہاں دونوں مخلوق کے لئے آ رہا ہے یہاں دونوں مخلوق کے لئے آ رہا ہے اور جب اللہ کے نبی صفیر کر رہے ہیں اللہ علم نہیں بنے گا علم کا چہرہ ہوتا ہے علم کا چہرہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے علم کا چہرہ ہوتا ہے ملتا ہے اللہ کا چہرہ ہے ملتا ہے ایجationalہ ملتا ہے ملتا ہے فریقا ہے ملتا ہے مہás ملتا ہے حق یہ تمہارا میں جانتا ہوں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا قرآن حدیث کو اپنے اقتل سے نہیں سمجھنے گا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ جب باندی سے پوچھا این اللہ اللہ کہا ہے باندی نے کہا آسمانوں میں کہا یہ مومنہ ہے اسے آزاد کرد اللہ یہ نہیں کہا تو نہیں کہا اللہ تعالی ہر جگہ ہے اللہ تعالی کا کہہ رہا ہے سنو سنو یہ بتاؤ باندی گنگی تھی یا بولنے والی تھی بولنے والی تھی ہو گیا تمہارا علم ہے باندی گنگی تھی ظاہر سے باتے گنگی اشارہ ہی کرے گی باندی نے یہ نہیں کہا کہ آرشپر ہے اس نے کہا کہ اشارہ کیا آسمانوں میں تو اس سے مرادی لیا جائے گا اس سے مراد ہا جگہ نہیں تو آپ کرا دو گیا دیکھو اس سے تو ہمارے اصول صحبید ہوا ہمارے اصول صحبید ہوا کہ آسمانوں اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے موجود ہونے کو آسمان کتنے ہیں آسمان تو ساتھ ہیں کونے آسمان میں ہیں تو اس سے مراد جب بھی آسمان کی بات آئے گی تو اس سے مراد کیا ہوگا اَمِنْ تُمْ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اَمِنْ تُمْ یہ آیت کریمہ سورت الملک کی اَمِنْ تُمْ مَنْ فِي سَّمَائِ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ کیا فرمایا اللہ تعالی نے کیا تم آسمان والے سے نہیں ڈرتے جو تم پہ پتھروں کی بارج برسا دے اللہ تعالی نے یہ پھڑی اَمِنْ تُمْ مَنْ فِي سَّمَائِ سورت الملک پڑے کبھی کیا تم اس آسمان والے سے نہیں ڈرتے دیکھو اپران حدیث کو اپنی عقل سے نہیں کسی کے قول کی تفصیر کسی کے قول کی تفصیر کسی کے قول کی تفصیر اپنی عقل سے نہیں کرنے کا یہ گمرہوں کا کام ہے اللہ تعالی نے کہا نا آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ نے عرش کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مراد عرش ہے مراد نہیں چلے گا تمہارا دھرم ہے یہ نہیں چلے گا یہ زید ہٹنر نہیں کیا یہ نہیں چلے گا یہ کیا مطاق ہے اللہ کہاں تھا کہاں ہے یہ کیا مطاق ہے یہ مطاق نہیں ہو رہا ہے تمہارا فاتھ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے تمہارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی جو نہیں مانتا وہ کسی کی نہیں مان سکتا وہ پکتا شیطان ہے اس کی شیطان ہونے لیے وہ تم ہو آئے بات ہیں مطاق ہے تم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علم ہے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کے علم نے ہر شیعہ کو گھر رکھا ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے گھر رکھا ہے تو وستقفہ تم نے کہا کہ تمہارا اتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفلوق سے جدا ہے ابھی تم نے اجمہ کا بھی انکار کر دیا تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قرصی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرصی نے زمین آتمن کو گھر رکھا ہے گھر رکھا ہے اگر رکھا ہے اس میں کچھ شک نہیں بلکل یہ تمہارا موتزلہ گا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے علم کو انکار کر دیا موتزلہ جو کرتے ہیں موتزلہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا تم ہی تو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی علم والی صفات کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مکان میں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے جیسا کہ ہم لوگوں کے آزا ہیں منٹے ہوں وہ لوگ مصدر جیسا کہ آپ لوگ پر بائے ہو تو تم ہیülے مان رہے ہو تم ہی مان رہے ہو چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے مع tiesہ تم ہیو مان رہے ہو تم ہی رہے ہو انسانوں پر تکیاب کر رہی ہو اللہ تعالی نے کیا فعلانے سے اللہ تعالی نے کیفیت زندہ کہ اللہ محضون مطلب تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حضر پر پٹھا دیا جیسے تم کرسی پر بیٹھتے ہو کہ محدود چیز محدود چیز پر کیسے آئے گی توبستقفار تم پر توبستقفار تم نے پفلو کافت پر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا شروع کر دیا اچھے اتنا گھاورا کیوں گے تم اتنا بڑا بڑا کیوں رہے شروع میں تو تم بڑے عذاب کائیے سے پاک کر رہے ہیں شروع میں تو تم شروع میں تو تم بڑے یہ قرآن حدیث نے کب کہا کہ ایسا مت بولو ندیم بھائی قرآن حدیث نے کب کہا تو بتاو قرآن حدیث پیش کرو حدیث پیش کرو کب کہا قرآن حدیث نے کب کہا اس پر حدیث پیش کرو اس پر حدیث پیش کرو کہاں پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے اور ارش محدود ہے ایسا مت کہو تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے اور ارش محدود یہ تم مانتے ہو تم نے جو بات کہی ہے قرآن حدیث میں کہا ہے ہم تو اگر قرآن نکال اللہ تعالیٰ اس پر مستقی ہے تمہاری پول بھل گئی تمہاری دلیل بھل گئی تم قیاب کردے ہو شیطان کی قرآن تمہاری پول بھل گئی تم ایک عریف دل sowa کرو تم ایک عریف دل sowa کرو اپنی بات پر ایک عریف پیش کرو مخلوق مخلوق کیونکہ عریف مخلوق ہے یا محدود ہی ہے اسztو ضرور چاہے پیش کرو نیکن حدیث پیش کرو بھائی حدیث پیش کرو اچھا تم یہ مانتے ہو کہ جو ہے عریف ہے محدود ہے حدیث پیش کرو تلzer تم یہ بتا دوسرا تم حدیث پیش کرو پہلے تم جت یہ باتیں کر رہے تم قرآن حدیث کی تو باتی نہیں کر رہے ہو قرآن حدیث پیش کرو کچھ ارے بھائی میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں میں نے تو ایک نئی میں قرآن سے تات آیتیں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ حرش پر مطبی ہے میں ساتھ آیتیں دوں گا تمہیں ایک حدیث پر ایک آیت پیش کرو جو تم بولے بھائی 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 بہت بری طرف بہت پتلی آلت ہو گیا تمہاری تو بستہ یہ ماننے کی کیا بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہے دی اللہ تعالیٰ حرش پر مستوی ہے تم کو ایمان نہیں لانا تو مت لاؤ کرو کفر تم یہ سوچ کر رہو شیطانوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے یہ محدود ہے کیسے آسکتا ہے یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا محدود ماننا یہ شیطانی عقیدہ ہے آخر بات آخری بات پوچھ کے رکھوں گا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے تیمی کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطانی عقیدہ ہے آخر بات اللہ تعالیٰ لا محدود ہے ان محدود ہے اللہ تعالیٰ ربما ہوئی نہیں سکتا یہ شیطانی عقیدہ ہے معتظ اللہ جہمیوں کا عقیدہ ہے لوگوں وہ خور him گر میں ہوئے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں اللہ تعالیٰ کو ناوزو بللہ اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہی کہتا تھا تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ جہاں تمہارے ساتھ ہے بے آم بے آم بے آم بے آم بے آمொam لوگ وگو شیطانی قیاس لگو آن؟ 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 بلچہ speaks اللہ صلح اللہ محدود ماننا یہ شیطانی آپ کرو آجرے آجرے تو محدود تو تم ہی خود کر دوگے محدود بول کے تنھ جھوٹ بول رہتے ہیں اچھا بات جاؤs تم جہاں ہو والا اقیدہ مانتے ہوئے اچھوڑ دیا میں یہ کہا ایک نہیں ہے ہمیں د editor سکم کی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ تم جہاں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہلومی ہو تمہارے وقت اس کا ہے کہ فکر بقیر کے ہیں ندیم بعل رہم ندیم سے بات کرنے کے لئے تمہیں 14 سال مدر سے پڑنا پڑے گا ندیم سے بات کرنے کے لئے تمہیں 14 سال مدر سے پڑنا پڑے گا اللہ علیہ وسلم محضور 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 محض مہدود مان لیو تمہارا حقیدہ پاسل تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم مہدود ہو گیا تمہاری حد ہے نا تم کہاں ہو توبہ توبہ صرف ہو تم نے مہدود مان لیو مہدود مان لیو تمہارا حقیدہ جو ہے تم مہدود مان لیو تمہارا حقیدہ جو ہے تم اس کے ساتھ ہو اب تم میرے سامنا نہیں گل سکتے اور تم کہتے ہو کہ اللہ مہدود ہے